اسلام علیکم میں سفیجم علیہ السلام اور آج میں آپ کے سامنے کراماتیں وصی آجم سرکار کی کتاب لے کر آئی ہوں مصنف شید نشیر الدین حاشمی قادری پرکاتی اور اس میں میں پیش نمبر 25 کرامات نمبر 1 بسم اللہ الرحمن الرحیم تقدیر مبرم کے بدلنے کے بیان میں کرامات نمبر 1 تازیر کو نقصان اور موت سے بچانا شیخ ابو مسعود احمد بغدادی رحمت اللہ علیہ السرکار سے منقول ہے کہ ابو المظفر حسن بن نظم بن احمد تازر بغدادی حضرت شیخ حماد وباس رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے کہنے لگی کہ اے میرے سردار میں نے ملک شام کی طرف کافلی کے ساتھ تیاری کی ہے اور سات سو دنات کا مال ہے حضرت شیخ حماد رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ اگر تم اس سال سفر کرو گے تو قتل ہو جاؤ گے اور تمہارا مال بھی چھن جائے گا تب وہ ان کے پاس سے غمزدہ ہو کر نکلے اور سیدنا غوث العاظم عبدالقادر زنانی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وہی بات کی جو شیخ حماد رحمت اللہ علیہ سے کی تب ان سے سیدنا عبدالقادر زنانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم سفر کرو تم صحیح سلامت مال و منافع لے کر واپس آو گے میں اس کا ذمہ دار ہوں تب وہ ملک شام کی طرف روانہ ہوئے اور ہزار دینار میں اپنا مال پیچ دیا ایک دن حلب کے سرائے میں ٹھہرے اور وہاں کے استنجا خانے میں داخل ہوئے اور ہزار دینار تاک میں رکھ کر بھول گئے اور باہر نکل آئے اپنے ڈیڑے پر آ کر سو گئے خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی وہ کافلے میں ہیں خواب میں دیکھتے ہیں کہ وہ کافلے میں ہیں جس پر ڈاکو لوٹنے کو دوڑے ہیں سب کا مال لوٹ کر لے گئے اور سب کو قتل کر دیا ان میں سے ایک نے ان کو بھی خنجر مار کر ہلاک کر دیا تب وہ گھبرا کر اٹھ کھڑے ہوئے خون کا اثر غردن پا پایا اور چوٹ کے درد کو محسوس کیا ان کو اپنا مال یاد آیا تو جلدی سے کھڑے ہوئے اور پشاپ گھر میں جا کر دیکھا تو تاک میں ان کی رقم موجود تھی اس کو لیا اور بغداد کی طرف سفر کر کے آئے شیخ حماد رحمت اللہ علیہ ان کو سلطانی بزار میں ملے اور کہنے لگے کہ اے ابو المصفر سیدنا عبدالقادر زلانے رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں جاؤ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں انہوں نے تمہارے بارے میں اللہ تعالیٰ سے سترہ بار دعا مانگی ہے یہاں تک کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے بیداری میں لکھا تھا اس کو خواب میں کر دیا وہاں پھر سید غوث العظم رحمت اللہ علیہ کی خدمتیں اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ نے پہلے ہی فرمایا کہ تم کو شیخ حماد رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ میں نے تمہارے لئے سترہ مرتبہ حق تعالیٰ سے دعا کی ہے مجھے اپنے رب کی قسم میں نے تمہارے لئے ستر مرتبہ دعائیں مانگی ہے یہاں تک کہ جو قتل جاگنے کی حالت میں لکھتا ہوا خواب میں کر دیا گیا اور جو مال لوٹنا تھا وہ بھول میں کر دیا گیا بحضت الاسران پیس 73 تشریح تقدیر کی تین قسمیں ہیں پہلا تقدیر مبرم اٹل دوسرا تقدیر شبیح بل مبرم اٹل سے ملتی جلتی تیسرا تقدیر مولک تقدیر مبرم اٹل تقدیر کو کہتے ہیں جس سے امبیاء اور خاص اولیاء کو وقت سے پہلے ہی بتا دیا جاتا ہے کہ اس کی تبدیلی کی دعا نہ کرے کیونکہ ان کی دعا رد بھی نہیں کرنی تقدیر شبیح بل مبرم اس کو کہتے ہیں جو اٹل سے ملتی جلتی ہوتی ہے لیکن تبدیل ہو سکتی ہے مگر یہ صرف اولیاء کاملین کی دعاوں سے بدلتی ہے جو مقامات غوث کتب ابدال وغیرہ پر خائز ہوتے ہیں اس لئے اہل سنت و زمات ان بزرگوں کے دربار میں حاضری دیتے ہیں اور ان کا واسطہ اور وسیلہ دے کر اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں شامل حال ہو جاتی ہے تب تقدیر شبیح بل مبرم بدل جاتی ہے اور انسان کی مشکل آسان ہو جاتی ہے جو کہ انسان کے اپنے دعا مانگنے سے یا دوسرے عام مومنین کے دعاوں سے یہ تقدیر نہیں بدلتی تقدیر مولک تیسری قسم تقدیر مولک کی ہے جو عام مومنین کی دعاوں سے اپنے لئے دوسروں کے لئے دعا مانگنے سے یا کوشش اور اسباب اختیار کرنے سے بدل جاتی ہے از استفاضہ حضرت اللامہ ابو البرکات سید احمد قادری رحمت اللہ علیہ تقدیر مبرم کی بھی ایک خاص نوعیت ایسی ہے کہ اقابر اولیاء کو لوحے محفوظ میں مبرم ہی معلوم ہوتی ہے لیکن سیدنا غوثی آزم رحمت اللہ علیہ کا مقام محبوبیت میں ایک ایسا مرتبہ ہے کہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ لوحے محفوظ میں وہ تقدیر اٹل ہے لیکن کیا اللہ تعالیٰ کے علم میں وہ قابل تقدیر ہے تو اگر بدل سکتی ہے تو آپ مقام محبوبیت سے دعا فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ تقدیر مبرم کو آپ کی دعا سے بدل دیتا ہے یہ قرامات اسی قبیل سے ہے کیونکہ حضرت حمد وباس رحمت اللہ علیہ نے تازر کا نقصان اور موت لوحے محفوظ میں تقدیر مبرم میں دیکھ کر بتایا تھا لیکن سیدنا غوثی آزم رحمت اللہ علیہ نے اپنے خصوصی دعا سے بدلوا دیا آزم رحمت اللہ علیہ